بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک مرہ بھینس دوستو مغربی ہندوستان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ بھینس دودھ کے لیے بہت زبررست شمار کی جاتی ہے جس کی ڈیمانڈ بھارت کے علاقوں ہریانہ پنجاب اور راجستان میں کافی زیادہ تعداد میں ہے اس کے علاوہ یہ بھینس بین الاقوامی طور پر بھی پسند کی جاتی ہے اور دوسرے کائی ممالک جن میں چین بنگلہ دیش پاکستان اور آزربائی جان میں بھی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس بھینس کا دودھ ایک لیکٹیشن میں اٹھارہ سو سے دو ہزار لیٹرز تک ہوتا ہے اور یہ بھینس روزانہ تقریباً بندنا سے اٹھارہ لیٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ سات سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے جو کہ اکثر بھینسوں کی نسلوں میں سے سب سے زیادہ مانا جاتا ہے دوستو بھینسوں کی یہ نسل بہت زیادہ دودھ دینے کے لیے مشہور ہے یہ گجرات کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس بھینس کی پہچان سار اور سنگھوں کی وجہ سے بہت آسانی سے کی جاتی ہے کیونکہ اس کے سنگھ اور سار باقی بھینسوں سے ٹوٹل مختلف ہوتے ہیں سنگھ کافی بڑے بڑے اور پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھینس دودھ کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور اس کا دودھ ایک لیکٹیشن میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو لٹرز تک ہوتا ہے دودھ میں فیٹ چھے سے سات فیصد تک ہوتا ہے اور یہ بھینس موچمیت پار سے بہت سخت جان تصور کی جاتی ہے نمبر تین نیلی راوی بھینس دوستو یہ بھینس پنجاب اور ہریانہ میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے دراصل یہ نسل پاکستان کی ہے اور اس کا ہوم ٹریک پاکستان ہے لیکن یہ انڈیا اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش نپال سری لنکا میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل بھینسوں کی دو نسلوں نیلی اور راوی کو کراس کروا کر یہ ایک نسل نیلی راوی میں تبدیل کی گئی یہ نسل دودھ کے لیے بہت مشہور ہے اور یہ ایک لیکٹیشن میں دو ہزار لٹرز تک دودھ دیتی ہے دودھ میں فیٹ لگ بگ سات فیصد تک ہوتا ہے موسمی اعتبار سے یہ بھینس انڈیا اور پاکستان کے موسم میں بہت کامیاب ہے اور اس پر بیماریوں کا حملہ باقی نسلوں کے نسبت قدرے کم ہوتا ہے نمبر چار محسانہ بھینس دوستو یہ بھینس انڈیا کی ریاست گجرات کے ظلہ محسانہ میں پائی جاتی ہے اس بھینس کا رنگ کالا بھورا ہوتا ہے یہ بظاہر مورا بھینس سے کافی ملتے چلتی ہے لیکن یہ اصل میں مورا سے کافی الگ نسل مانی جاتی ہے اس کے سینگ گھومے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کافی شریف سمجھی جاتی ہے اس کا دودھ بارہ سو سے چودہ سو لٹر فی لیکٹیشن ہوتا ہے اس بھینس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے میں بہت تیز ہے اور دوسری نسلوں کی نسبت یہ بچے بڑی تیزی کے ساتھ تے دیتی ہے نمبر پانچ سورتی بھینس دوستو بھینسو کی یہ سورتی نسل بھی ریاست گجرات میں پائی جاتی ہے جسرہ جعفر آبادی بھینس گہرے کالے ایک رنگ کی ہوتی ہے اس کے بارہ سورتی بھینس ہلکی سیاہ یا سلیٹی کلر میں پائی جاتی ہے یہ بھینس دیکھنے میں بہت کمزور نظر آتی ہے اور اس کا سر بہت لمبا سا ہوتا ہے اگر دودھ کی بات کریں تو یہ دودھ کے حوالے سے مرہ اور جعفر آبادی کے مقابلے میں کچھ کم دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں چکنائی کا لیول جو ہے وہ پانچ سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے یہ ایک لیکٹیشن میں ایک ہزار سے تیرہ سو لٹرز تک دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ روزانہ تقریباً پندرہ سے بیس لٹرز تک ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ